من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم افلات عاقلون صدق اللہ لزیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توسر وتممم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت الانبیاء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ٹیکسٹ آپ نے سن لیا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے ذکر کے معنی اگر عام جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ذکر وہ لیے جائیں جیسے ہم ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں اور اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ اس جگہ پر تمہارا ذکر ہوا تو قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے اور اگر ذکر کے معنی نصیحت کے لیے جائیں جیسے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ الْذِكْرِ کے حوالے سے بات ہو چکی ہے تو اس وقت اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ یقینا ہم نے تمہارے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے تو یہ دونوں باتیں ہی یا دونوں مفہوم جو ہیں وہ بلکل سمجھ میں آتے ہیں کہ یقینا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر کہاں ہے اس کی ایک 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 زیمپل کل ہم نے یہاں پر دیکھی تھی سورت الحاق کا اور سورت الانشکاق کی آیات کے حوالے سے کہ وہ کس کا ذکر ہے وہ میرا آپ کا ہم سب کا ہی ذکر ہے اور یقیناً وہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے اب ہمیں اپنا ذکر دیکھنا ہے کہ ہمارا ذکر ہے کہاں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں ظاہر بات ہے اس قرآن مجید کی اللہ کے اس کلام کی زبان جو ہے وہ سیکھنی پڑے گی یہ جو نوٹس بورڈ آپ کا لگا ہوا ہے اس پہ جو مختلف نوٹسز لگے ہوتے ہیں وہ کس کے لیے ہیں آپ کے لیے یقیناً ان میں آپ کا ہی ذکر ہوا ہے اگر وہ تمام نوٹسز عربی زبان میں لگا دیے جائیں تو بتائیں آپ کیا کریں گے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کروانے کی کوشش کریں گے بلکہ پہلے تو کہ جیس کا ترجمہ میں بتاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے متعلقی ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ہے آپ اسے ٹرانسلیٹ کروائیں گے ایک دفعہ کروائیں گے دو دفعہ کروائیں گے تین دفعہ کروائیں گے پھر آپ خود سوچیں گے کہ بار بار اچھا نہیں لگتا تو کیوں نہ میں اس زبان کو ہی سیکھ لوں تاکہ وہ جو میرے لیے اس میں انسٹرکشنز ہیں وہ میں خود اس نوٹس بورڈ سے پڑھ کر حاصل کر سکوں تو اسی لیے قرآن مجید میں جو میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے اس کے لیے یا ہمارے لیے ذکر ہے ہمارے لیے نصیحت ہے ہمارے لیے ہدایت ہیں اس کے لیے ہمیں اس قرآن کی زبان کو سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما اور ہمارے لیے مشکل نہ فرما اور یہ جو چار ماہ کا اس وقت آپ کو بہت لمبا کورس لگ رہا ہوگا کہ چار ماہ لیکن یہ چار ماہ ایسے گزریں گے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور ان چار ماہ کے بعد پھر آپ ان چار ماہ کو ہمیشہ مس کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کرتے ہیں کہ ربی اصر وَلَا تُوَصِّر مَتَمِّم بِالْخَيْر ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو تازہ کر لیں ہم نے ابتدا کی ہے حروف الحجہ سے اور حروف الحجہ کی تعداد ہمارے سامنے آئی ہے اٹھائیس یا انتیس تین بنیادی حرکات ایک علامت سکون ابھی تک مجھے جس چیز کی ضرورت ہے میں نے وہی آپ کو پڑھایا ہے جون جون چیزیں آتی جائیں گی آگے میں انشاءاللہ ایڈ کرتا جاؤں گا اس دوران حمزہ اور علف کا فرق وہ جو اٹھائیس یا انتیس حروف کا اختلاف ہے اس حوالے سے ہمارے سامنے حمزہ اور علف کا فرق بھی آگیا پھر پہلا فارمولا جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں پھر لفظ کی دو اقسام ہمارے سامنے آئی تھی با مانا اور بے مانا با مانا لفظ کو ہم نے کلمہ کہا تھا اور پھر کلمہ کی ہم نے تین اقسام دیکھی تھی اسم فیل اور حرف اس کے بعد ہم نے ان کی مختصر دیفینیشنز جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان تین کیٹیگریز کے حوالے سے وہ کیا ہیں تو الحمدللہ وہ ہمارے سامنے آگئی تھی پھر ہم نے باقاعدہ اسم کو شروع کیا تھا اور اسم کے بارے میں پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ عربی زبان میں کسی اسم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے جملے میں کسی ترکیب میں استعمال کرنے کے لیے چاہے وہ بولنے میں ہو چاہے وہ تحریر میں ہو مجھے اس کے بارے میں چار باتیں معلوم ہونی چاہیئے وہ چار باتیں کون کونسی ہیں جنس کا مجھے پتا ہونا چاہیئے اور جنس سے مراد اسم کا مذکر یا معنس ہونے ہیں مجھے پتا ہونا چاہیئے کہ میں ایک اسم کو اردو سے عربی جملے میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت استعمال کر رہا ہوں تو اس اسم کا عربی زبان میں استعمال جنس کے اعتبار سے کیا ہے اس کا استعمال مذکر ہے یا معنس ہے اور مذکر معنس مسکلن فیمنن یہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اردو اور انگریزی گرامر میں تو انشاءاللہ اب عربی میں آپ کے سامنے جو ہے یہ کونسیپٹ آئے گا اور تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے پھر ہمیں اسم کے حوالے سے جو دوسرا پہلوس کا معلوم ہونا چاہیئے وہ ہے عدد کا اور عدد سے مراد نمبر یعنی واحد جمع یعنی اردو میں ہم واحد جمع انگریزی میں سنگلر پلورل لیکن عربی میں عدد جو ہیں وہ تین ہے تفصیل سے ہم پڑھیں گے جب ہم اس ٹاپک کو شروع کریں گے لیکن عربی زبان میں ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے دو کے لیے مصنع ٹھیک ہے اس وقت جب میں آپ کو پڑھاؤں گا مصنع تو پھر بتا دوں گا تصنیع اور مصنع کے حوالے سے بہرحال آپ اسے تصنیع بھی کہہ سکتے ہیں اور دو سے زیادہ کے لیے عربی زبان میں تین کا جمع کا جو عدد ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد تیسری چیز جو تھی اسم کے حوالے سے وہ تھی اسم کی وسط اور وسط ویسے آپ کو لفظ مشکل لگے گا لیکن جب میں نے آپ کے سامنے دو الفاظ رکھے تھے کہ اسم کا نقرہ یا معرفہ ہونا اور نقرہ معرفہ سے مراد definite یا indefinite noun ہے تو بات بالکل کلیر ہوگی ہوگی تو جب تک مجھے اسم کا نقرہ یا معرفہ ہونا پتا نہیں چلے گا میں اس اسم کو جملے میں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا اور یہ ترم جو وسط کی استعمال کی گئی ہے اس لئے کی گئی ہے کہ نقرہ اسم کی وسط بہت زیادہ ہوتی ہے آپ سب مرد ہیں لیکن آپ میں سے اسماعیل کتنے ہیں آپ میں سے زیاد کتنے ہیں آپ میں سے ابراہیم کتنے ہیں تو مرد وسط زیادہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ زیاد آپ میں سے شاید کوئی ایک آدھا نکل آئے اور شاید نہ آئی ہو تو اسم کی وسط کے اعتبار سے یعنی اس کے نقرہ یا معرفہ ہونے کے اعتبار سے بھی جو مجھے پتا ہونا چاہئے اور چوتھی اور سب سے اہم چیز اسم کے بارے میں جو مجھے پتا ہونی چاہئے وہ ہے اسم کا اعراب اور اعراب جیسے ہی میں آپ کے سامنے لفظ بولوں گا آپ کے ذہن میں فوری طور پہ جو چیز آئے گی وہ آئے گی حرکات اس لیے کہ ہم جو سوال حل کرتے آئے ہیں ابھی تک جو ہمارے پیپرز میں آیا کرتا تھا کہ اعراب لگائیے تو ہم کیا کرتے تھے یہی حرکات ہی لگاتے رہتے تھے اور سوال میں دس نمبر جو ہے پورے لیتے آئے تھے لیکن یہاں پر ہمیں اپنا کنسپٹ جو ہے وہ ذرا چینج کرنا پڑے گا کہ زیر زبر پیش اصل میں حرکات ہیں اعراب اعراب کیا ہے پھر تو آج ہم اعراب سے ہی شروع کر رہے ہیں اس لیے کہ جنس مذکر مونس ہونا واحد جمع ہونا نکرا معرفہ ہونا اس کے بارے میں ہمیں ایک اردو انگریزی میں کچھ پتہ ہے لیکن اعراب کے حوالے سے جو ہمارا کنسپٹ تھا اردو میں اسے ہم نے درست کرنا ہے اور اعراب اصل میں ہے کیا انشاءاللہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا اعراب جو ہے اصل میں اسم کی تین حالتوں کو بیان کرنا ہے اسم کا سٹیٹس ہے اسم کی جملے میں یا کسی ترکیب میں حیثیت ہے اب یہ اسم کا سٹیٹس ہے حیثیت ہے اس سے کیا مراد ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ بورڈ پر جا کر تفصیل سے سمجھنا پڑے گا تو انشاءاللہ آج آپ کو یہ اعراب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے یا عربی زبان سمجھنے کے لیے سب سے اہم جو پورشن ہے ذہن میں رکھی گا کہ وہ اعراب کا ہے اگر آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ سمجھ میں آ جائے گا انتہائی دلچسپ ہے اور آج آپ محسوس کریں گے کہ واقعی ہم عربی اب جو ہے وہ پڑھنی شروع کر رہے ہیں ابھی تک تو دو دنوں میں ہم نے اپنی چند جو باتیں ہمارے علم میں پہلے تھیں ان کو ہی تازہ کیا ہے تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں اعراب سے اعراب جیسے کہ میں نے کہا کہ اسم کی اسم کا سٹیٹس ہے کسی جملے میں اسم کس حیثیت سے استعمال ہو گیا تو اس حوالے سے آپ الحمدللہ انگریزی میں اس چیز کو جانتے ہیں انگریزی زبان میں آپ نے ایک لاؤس پڑھا ہوا ہے انگریزی گرامر میں کیس ناؤن کے جو ہے وہ تین کیس ہے ایک سبجیکٹیو کیس ایک اوبجیکٹیو کیس اور ایک پوزیسیو کیس ٹھیک ہو گیا کہ زید ہیلپڈ حامد اس جملے میں تین الفاظ ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس جملے کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور تمہیں بڑی آسانی کے ساتھ آجی کیا ترجمہ ہوگا اس کا زید نے حامد کی مدد کی اس جملے میں زید نے حامد کی مدد کی آپ کو کیسے پتا چلا کہ مدد کرنے والا زید ہے اور جس کی مدد ہو رہی ہے وہ حامد ہے کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا زید کام کر رہے ہیں آپ کو نظر آرہا ہے کام کرتا ہوا وہ آپ کو فارمیٹ نے بتایا آپ کو انگریزی میں بتایا گیا کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ شروع میں آتا ہے اور اوبجیکٹ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے ایسی ہے نا آپ کو ایک فارمیٹ بتا دیا گیا اس لئے آپ نے اس جملے سے اندازہ یہ لگایا کہ زید نے حامد کی مدد کی اچھا ٹانسلیشن آپ نے مجھے بتائیے کہ زید نے حامد کی مدد کی اس اردو جملے میں آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ زید حامد کی مدد کر رہا ہے کیا اس میں بھی ہم اسے ہی سامنے رکھیں گے کہ زید چونکہ پہلے آ رہا ہے اس لئے وہ مدد کر رہا ہے اور حامد بعد میں آ رہا ہے اس لئے مدد کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا میں اس جملے کو تھوڑا چینج کرتا ہوں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں حامد کی زید نے مدد کی میں نے ان کی جگہ تبدیل کر دی تبدیل کر دی نا لیکن وفوم ہوئی رہا اردو میں کیا پتا ہے زید کا اردو میں فائل ہونا کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو نہیں نہیں آپ نے دیکھا کہ اردو میں فائل اس کے ساتھ ہم عام طور پر نے کا لفظ لگاتے ہیں ٹھیک ہوگی نا کلیر پاس مچ رہا ہے نا اچھا اب میں ذرا دوبارہ انگریز جملے کی طرف آتا ہوں اور وہ جو دو اسماں میں نے استعمال کی ہیں زید اور حامد ان کی جگہیں تبدیل کرتا ہوں میں کہتا ہوں حامد ہیلپڈ زید ترجمہ لکھوائیں زر ایس کا حامد نے زید کی مدد کی تو جو بات ہم نے دیکھی تھی وہ بلکل ایسی ہی ہے کہ انگریزی میں ہم نے دیکھا جو پہلے آتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور جو بعد میں آتا ہے وہ اوبجیکٹ فارمیٹ ہمیں بتا رہا ہے اردو میں ہم نے دیکھا کہ اب نیک اس کے ساتھ لگ گیا حامد کے ساتھ لگ گیا لہٰذا وہ کام کرنے والا ہو گیا کلیر ہوگی نا بات اچھا اب میں تیسرا جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تیسرا جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی اب اس جملے میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مدد کون کر رہا ہے حامد کس کی مدد ہو رہی ہے زید کی ہو رہی ہے یعنی اوبجیکٹ کیا زید ہے کلیر ہے نا الحمدلہ یہ چیزیں آپ کے علمے آگئیں اچھا اب دیکھیں اس میں جو اردو میں تین جملے آئے ہیں انگریزی میں تین جملے آئے ہیں ان میں جو دو اسماء ہم نے استعمال کی ہیں زید اور حامد ان میں پہلے زید کو لے لیں زید زید اور زید مجھے بتائیں کیا ان تینوں جملوں میں زید کے معنی میں کوئی فرق پڑا ہے زید کے معنی اس جملے میں کیا تھے زید کے اس جملے میں زید اس جملے میں زید زید کے معنی میں تو کیا تبدیلی نہیں آئی نا اور کیا زید کی شکل تبدیل ہوئی ہے زید کی شکل زید کی شکل جو لفظی آپ کو نظر آ رہی ہے شکلن نہیں ہوئی نا وہ بھی چینج نہیں ہوئی یعنی نہ معنی تبدیل ہوئے نہ شکل تبدیل ہوئی لیکن کچھ نہ کچھ تبدیل ضرور ہوئے کیا زید کا سٹیٹس چینج ہوئے پہلے جملے میں زید فائل کی حصے سے آ رہا تھا دوسرے میں وہ مفہول کی حصے سے آ رہا تھا تیسرے میں وہ نہ فائل ہے نہ مفہول ہے بلکہ اضافی طور پر استعمال ہوئے زمنی طور پر استعمال ہوئے ایسی ہے نا اچھا اب اسی طرح حامد کو لے لیں حامد تینوں جملوں میں اس کے معنی میں کوئی تبدیل ہی ہوئی ہے حامد کے معنی حامد ہی رہے ہیں لیکن حامد کا سٹیٹس چینج ہوئے ہیں پہلے جملے میں حامد مفہول تھا دوسرے جملے میں حامد فائل بنا اور تیسرے جملے میں بھی حامد فائل ہی ہے ایسی ہے نا سیم آپ دیکھ لیں انگریزی میں ایک سیمپلز جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں زید 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 کوئی زید کی شکل میں یا زید کے معنی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے لیکن زید کا سٹیٹس چینج ہو رہا ہے بات سمجھ رہے ہیں نا اچھا اب دیکھیں عربی زبان میں دلچسپ بات اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں انگریزی میں آپ نے بتایا جی فارمیٹ ہمیں ترتیب بتا رہی ہے کہ جی سبجیکٹ پہلے اوبجیکٹ بعد میں اردو میں آپ نے کسی حرف کو نشانی کے طور پر رکھ لیا کہ اچھا جی نے کا لفظ جو ہے وہ فائل کے ساتھ لگتا ہے ایسی ہے نا اب عربی میں دیکھیں عربی کی دلچسپ ترین بات کہ عربی زبان میں نہ تو نے کے لیے کوئی لفظ ہے نہ کی کے لیے کوئی لفظ ہے نہ کے کے لیے کوئی لفظ ہے اور نہ ہی ترتیب اہمیت رکھتی ہے حالو کر رہے ہیں نا اردو میں کیا آپ نے کچھ حروف علامت کے طور پر مخصوص کر لیے کہ اچھا جی اس لفظ کے ساتھ اگر یہ لفظ یا حرف لگا ہوگا تو یہ پتہ چل رہا ہے کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ لگا ہوئے تو پتہ چل رہا ہے اس پر کام ہو رہا ہے انگریزی میں آپ کیا ترتیب نے بتا دیا اب عربی میں نہ تو ترتیب ہے اور نہ ہی نہ اور کو کا کہی جس سے کوئی الفاظ ہیں تو اب ہمیں عربی میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فائل ہے اور یہ مفول ہے اور یہ نہ فائل ہے اور نہ یہ مفول ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا اسم کے اراب سے آپ دیکھیں اراب آپ نے سیکھ لیا سمجھ لیں اس لئے کہ ابھی میں آپ کے سامنے ان تینوں جملوں کی عربی میں ٹرانسلیشن رکھ رہا ہوں آپ کا دماغ فرد طور پر کام کرے گا آپ کہیں گے اچھا اتنی سی بات تھی پہلا جملہ زید نے حامد کی مدد کی اس کو میں عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں ابھی صرف میں اراب سمجھا رہا ہوں آپ کو فیل نہیں پڑھا رہا نصرہ نصرہ زیدن حامدن تین لفظی استعمال ہوئے ہیں زید حامد اور مدد کی کوئی نیکوں کے لئے لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں اس جملے کو ایسے کر دوں نا نصرہ حامدن زیدن تو میں نے ان کی جگہ بھی بدل دی ٹھیک ہے یا میں زید کو شروع میں لے جوں زیدن نصرہ حامدن جگہ بھی بدل دی لیکن مانا وہی رہیں گے انگریزی میں آپ اتنی آسانی سے جگہ نہیں بدل سکتے ٹھیک ہو گیا اچھا دوسرے جملے کیا بھی لکھ رہا ہوں نصرہ حامدن زیدن اب آپ کا دماغ جو ہے وہ چلنے لگ گیا ہوگا آپ نے ایک پکچر بنا لی کہ اچھا اچھا یہ کون سٹیٹس جو ہے وہ بدل رہا ہے کس چیز سے اس اسم کا سٹیٹس بدلہ جا رہا ہے اندازہ ہو رہا ہے نا اندازہ ہو رہا ہے نا اچھا اب دیکھیں تیسے جملے کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں نصرہ حامدن اخا زیدن تو ایراب کی دیفنیشن پہلے سمجھ لیں یعنی پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایراب کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا ایراب کی دیفنیشن یہ بلکل سادہ سی ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر کوئی جو میں نے ایکزیمپل دی معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت ٹھیک ہے اسم کی حالت کی تبدیلی جو ہے وہ ایراب کہلاتی ہے سمپلی تو زیر زبر پیش اس سے آپ نے بلکل دھوکہ نکھانا چونکہ اردو میں زیر زبر پیش کو ہی ایراب کہہ دیا جاتا ہے لہٰذا یہ بات عربی سیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے اس لئے اس کنسپٹ کو کلیر کر دیں کہ زیر زبر پیش حرکات ہیں اور چیز ہے ایراب اور چیز ہے ایراب کیا ہے ایراب سے مراد اسم کی تین حالتیں ہیں ایراب سے مراد اسم کی تین حالتیں ہیں بلکل اسی طرح جس طرح جنس کے اعتبار سے اسم کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا وہ مذکر ہوگا یا مونس ہوگا عدد کے اعتبار سے اسم تین صورتوں میں ملے گا یا وہ واحد ہوگا یا مسنع ہوگا یا جمع ہوگا وسط کے اعتبار سے اسم دو صورتوں میں آپ کو ملے گا یا وہ نقرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا اسی طرح عراب کے اعتبار سے اسم جو ہے آپ کو تین حالتوں میں ملے گا وہ تین حالتیں ان کے نام کے ہیں اب وہ میں نام آپ کے سامنے جو ہے بورٹ پر لکھنے لگا اسم عراب کے اعتبار سے یا تو آپ کو حالتیں رفا میں ملے گا یا پھر وہ آپ کو حالتیں نصر میں ملے گا یا پھر وہ آپ کو حالتیں جر میں ملے گا اسم کے حالتیں رفا میں ہونے کی کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں کب کب اسم حالتیں رفا میں ہوتا ہے کب کب حالتیں نصر میں ہوتا ہے اور کب کب حالتیں جر میں ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسم جب ان تین حالتوں میں ہوتا ہے تو انگریزی اور اردو میں تو اسی شکل چینج نہیں ہوتی تھی ایسی ہے نا تین کیس انگریزی میں زیاد چاہے نومینیٹیو کیس میں رکھوں چاہے اوبجیکٹیو کیس میں رکھوں چاہے پوزیسیو کیس میں رکھوں میں نے زیاد کے ساتھ اسے شو کیا اردو میں میں نے اسے فائلی حالت میں رکھا مفہولی حالت میں رکھا یا اضافی حالت میں رکھا میں نے اسے زیاد کے دور بھی رکھا لیکن عربی میں آپ نے دیکھا اس زیاد کے لفظ میں تبدیلی آگئی ٹھیک ہے نا زیاد کے لفظ میں تبدیلی آگئی اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کوئی بھی اسم جب ان تین حالتوں میں استعمال ہوتا ہے تو حالت رفع میں وہ کیسا دکھتا ہے حالت نصب میں وہ کیسا دکھتا ہے اور حالت جر میں وہ کیسا دکھتا ہے تو اس حوالے سے اب ہم مختلف اسما اسما کو انشاءاللہ طرح پیکٹس میں لائیں گے لیکن ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آپ کے جو اسما ہیں ان میں سے دو فیصد دو فیصد تقریبا دو فیصد اسما ایسے ہیں جو ان تینوں حالتوں میں ایک ہی رہیں گے صرف دو فیصد ٹھیک ہے بلکل اسی طرح جس طرح زیاد 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 میں آپ سے جیسے بردو میں پوچھتا ہوں جی زیاد فائلی حالت میں کیسے لکھتے ہیں آپ کہیں گے زیاد میں کہوں زیاد مفولی حالت میں کیسے لکھتے ہیں آپ کہیں گے زیاد میں کہوں زیاد کو اضافی حالت میں کیسے لکھتے ہیں آپ کہیں گے زیاد تو عربی میں میں تقریبا دو فیصد اسما ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں ہم ایک ہی طرح شوک کریں گے لیکن باقی کتنے پچھے اٹھانوے فیصد 98 فیصد اسماء جو ہے عربی زبان میں اس میں سے آپ یہ کہلیں کہ تقریباً 85 فیصد اسماء جو ہیں وہ تینوں حالتوں میں الگ الگ شکل اختیار کریں گے جیسے کہ ایکزمپل آپ کے سامنے زید کی آگئی وہ زید کی جو شکلیں تھیں ذرا سامنے رکھیں زید اس پہ میں نے دو پیش ڈالے تھے حالتِ نصب میں زید جو ہے وہ دو زبر اور ایک علف کے ساتھ شوکیا جائے گا اور حالتِ جر میں زید دو زیر کے ساتھ شوکیا جائے گا تو بتائیں تین حالتوں میں تین شکلیں ہو گئیں کی نہیں ہو گئیں تین شکلیں ہو گئیں نا لیکن کوئی تبدیلی اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہے اتنی مشکل تبدیلی نہیں ہے کہ پورا لفظی چینج ہو گیا ہو وہ تبدیلی کہاں پر آئی ہے اسم کے آخری حصے میں آئی ہے اسم کے آخری حصے میں آئی ہے اور یہ دو پیش دو زبر اور دو زیر میں نے آپ کو حرکات جو بتائیں تھی پونیادی وہ زیر زبر پیش بتائیں تھی نا تو اب میں نے ان حرکات کو ڈبل کر کے لیے دیا یہاں پر تو یہ جو ڈبل حرکت ہے چاہے وہ پیش ہو چاہے وہ زبر ہو چاہے وہ زیر ہو ڈبل حرکت جو ہے یہ تنمین کہلاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تنمین آپ جانتے ہیں الحمدللہ آج ہمیں ضرور پڑی تھی تنمین کی تو آپ کے سامنے آگئی اور تنمین اصل میں کیا ہے تنمین اصل میں لفظ کے آخر میں آنے والی نون ساکن کی آواز ہے تنمین کیسے کہتے ہیں نون ساکن کی آواز جو لفظ کے آخر میں آتی ہے دیکھیں میں اس لفظ کو بول رہا ہوں زیدن اینڈ پہ کیا آ رہا ہے نون ساکن میں اس لفظ کو بول رہا ہوں زیدن آخر میں کیا آ رہا ہے نون ساکن میں اس لفظ کو بول رہا ہوں زیدن آخر میں کیا آ رہا ہے نون ساکن تو زیدن اسم کی حالت رفع ہے زیدن اسم کی حالت نصب ہے اور زیدن اسم کی حالت جر ہے اب دیکھیں یہاں پر اتنی اہم چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں اور اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ شروع کریں گے کہ ہم نے اصل میں غور نہیں کیا کبھی آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ ٹھیک ہے آپ محمدن پڑھتے ہیں جب آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اشیدو انہ محمدن اور جب آپ دروشریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمدن مجھے بتائیں کیا اس محمد کے معنی میں تینوں جگہ پر تبدیلی آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ میں بھی وہی معنی ہے کلمہ شہادت یعظان میں بھی وہی معنی ہے دروشریف میں بھی وہی معنی ہے اسم کے معنی میں تبدیلی نہیں آئی لیکن اسم کا سٹیٹس تبدیل ہوئے ہے حالت تبدیل ہوئی ہے اور تینوں جملے میں آپ دیکھ لیں کوئی فیل بھی نہیں استعمال کہ آپ کہیں گے پہلے میں فائل آگیا دوسرے میں مفہول آگیا تو اس سے پتہ چلا کہ اسم جو مختلف عرابی حالتوں میں ہوگا اس کی تو آج آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج عربی الحمدللہ شروع ہوگی ہے ہماری تو انشاءاللہ اسی طرح ہم آہستہ آہستہ لے کے اس کو چلیں گے سبحانکاللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہا اللہ انتا استغفروں کا وطوبہ علیکہ